سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ نے اپنی چاہت بند بتائی محمد الرسول اللہ کہ میں چاہتا ہوں تو محمد ہی بند کے دکھاتا فوج والوں کی وردی ہوتی ہے وہ ان کے لیے ایک احساس ہوتی ہے آپ کے بڑے جو پرنسپل ویسی ہیں وہ ریٹائر جنرل ہیں تو ایک وردی ہوتی ہے وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے جب وہ وردی ادھر جاتی ہے پہ سٹیٹس اور ہو جاتا ہے میرے نبین ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اس میں چند عبادات ہیں مختصر پانچ نماز ہیں سال کے بعد روزے وہ بھی عورتوں کے لیے اس وقت پیریڈ کے دوران بچھو اور دو مدرک ہو بعد میں رکھ لیں حاجہ و زکاة پیسے والے کا کام ہے وہ مالدہ غریب کا کام نہیں ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے کسی طرح کوئی معافی سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے اور نہ کوئی معافی نہیں ہے اور چودہ سو چالیس سال اب چودہ سو چالیس سجری ہے اگر کوئی وقت نماز چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا اور جب نماز کے لیے جب سورہ ڈھلا یوں اور امامِ عالی مقام کی نظر پڑی سورہ ڈھل گیا ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا زہر آپ کے غلام شمر سے قبو نماز پڑھنی ہے سبحان نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لب میں ہیں رکھ جو نماز پڑھنے تھے اس کا مبخت نے کہا ہماری تلوات چلے گی تم پڑھو یا نہ پڑھو تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہ چھوٹی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہوں تو بچو ایک بات ہی ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ کی خسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز لیکن یہ لذتیں واہ نہیں ملیں گی نماز کے اندر کھڑے ہونا رونا گڑ کے اڑانا مانگنا یہ موت پر ختم ہو جائے گا معاذہ عدویہ کی موت آ رہی تھے ایک بڑی خاتون تھی رونے لگی کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں نماز تو سیاج جلائی ہو رہی ہے اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالی جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں صرف ایک سجدہ تو اللہ تعالی جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بند ہو سجدے میں نے معاف کر دیے جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لیں بس وہی کافی ہیں جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے جنت میں بھی طلب نماز کی ہو گی نماز کے بعد رمضان کے روزے ہیں زکاة ہے زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا جب آپ زکاة سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے اور اللہ کے بندے بڑے قریب ہیں مالدار ہو یا متوسط ہو اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تحجد گزار ہو تو بچے واللہ سے سخاوت مانگو اللہ سے معاف کرنا مانگو اللہ تعالی سے پاک دامنی مانگو اللہ تعالی سے اللہ کی معرفت مانگو اس کی محبت مانگو اللہ کو سخی سے میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوا میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا راج غربت کا دور ہے صرف زکاة میں نہ رہو زکاة کے علاوہ خرچ کرو کتنے کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گی